بگ بوس سیجن 13 کی وینر تو نہیں رہ پائیں سیناج گل لیکن بھائی اتنا پیار کمایا اپنی آڈینسے کہ آج بھی ہو سوسل میڈیا میں ایسے چھائی رہتی ہیں جیسے مانو کہ اب بھی بگ بوس ہی چل رہا ہو جی ہاں ہم بات کریں آج سیناج گل کی جو سیجن 13 میں بگ بوس کے گھر آئیں اور اپنے فین انہوں نے پوری دنیا میں ایسے بنا لیے اپنی کیوٹنس سے جو کہ آج بھی بھائی سوسل میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں تو آج ہم ان کے لائف اسٹائل ان کی کار ان کے جو بنگلہ ہے فادر مدر ان کا بائی فرینڈ اور وہ کتنی انکم کرتی ہے اس سب کے بارے میں بات کرنے والے سو سب سے پہلے سیناج گل کا ریل نیم آپ کو بتا دیں ان کا ریل نیم ہے سیناج کورگل جی ہاں اور نیک نیم ہے ان کے سنا بھی کہہ سکتے ہو یا سیناج بھی جی ہاں پرفیسرن سے تو ویسے یہ ایکٹر ہے موڈل ہے اور آپ کو بتائیے ایک اچھی سنگر بھی ہے جی ہاں سنگر اور سیناج گل کا جنم ہوا تھا ستائی جنوری انیس ستیرانوے جی ہاں یعنی کی دو ہزار اکیس کے حساب سے سیناج ہو چکے ہیں پورے اٹھائی سال کے جی ہاں اور ان کا جنم جو ہوا تھا وہ ہوا تھا امرسر یعنی کی پنجاب میں ان کی نیشنلٹی ہے انڈین جی ہاں بھی دیسی مس سمجھئے گا یار ہماری سیناج گل کو یعنی کی آپ سب کی بھی ہیں تو آپ سیناج گل کی ایڈوکیشن کولفیکیشن کی بات کر لیں تو ان کا جو کالیج ہے وہ انہوں نے کیا تھا کمپلیٹ لیولی پرویسنل یونیورسٹی پنجاب جہاں سے انہوں نے کتی بی کوم کی پڑھائی اور پڑھائی کرنے کے بعد ہی انہوں نے اپنے کریئر کو چھن لیا تھا جی ہاں دو ہزار پندرہ میں ہی انہوں نے بھائی اپنا کریئر اسٹارٹ کر دیا تھا اور پہلے سونگ یعنی کی سیبدی کتاب سے کیا تھا اپنا ڈیبیو چوکہ کافی اچھا نہیں چلا کہہ سکتے ہو آپ فلوپ بھی ہو گیا تھا لیکن پنجاب کی سکیٹرینا یعنی کی سیناج نے پھر دوسرے سونگ میں کیا کام یعنی کی کافلہ میں اور وہ کافلہ سونگ بھی کچھ دن بعد فلوپ ہی ہو گیا لیکن س 2017 آیا اور 2017 میں انہیں ایک پنجابی فلم ملی جس کا نام تھا سسری آقال انگلینڈ جس فلم کے اندر بھائی سیناج نے اچھا تو کام کیا اور اس فلم نے پندرہ کروڑ کی راسی کمائی جبکہ وہ فلم بنی تھی کیبل سات کروڑ کے اندر ہی پھر آیا سال 2018 جس میں پنجابی سنگر گری جی ہاں جن کے ساتھ سنا نے کیا کام جی ہاں یار تو بھائی یہ سونگ رہا سوپر ہٹ جس سے سنا چھا گئی کافی زیادہ بھائی آسمان پر اور اسی بہانے یعنی 2019 آ گیا اور سیناج کو ملا موقع بگ بوس میں جانے کا اور بگ بوس میں جب سیناج نے کیا پارٹی سیپیٹ تو بھائی ان کی کیوٹس باتوں کو سن سن کر ان کے فین ہو گئے ان پر فیدہ اور آج بھی سنا کو مطلب کی دیکھو گے تو مانا ایسا ہی جاتا ہے کہ سنا آج بھی جیسے بگ بوس میں ہی کچھ کر رہی ہوں جب بھی وہ سوسل میڈیا پر آتے ہیں تو بگ بوس کے ایک فیوریٹ کنٹینسٹن بن چکی تھی سنا اور سنا بن گئی تو بھائی سنا کو ملے تھے کافی بور جس وجہ سے وہ سیکنی سیکنٹ تک یعنی کی ٹاپ تھری میں بھی پہنچ گئی تھی جی ہاں تو اب اس کے بعد سنا جیسے بگ بوس کے گھر سے بھائی تو ان کے آگے لگیں ایل بموں کی بہت چھار جی ہاں اور آپ کو تو پتہ ہے ٹونک اکرگا گانا کرتا پجاما کالا کالا جو کافی زیادہ سوپر ہٹ لیا جو سنا کا اب تک کا سب سے سوپر ہٹ گانا بھی مانا جاتا ہے سنا کا اور بھی گانے آئے جیسے کی سونا سونا اور ساتھ میں وہم اور بھی کافی سارے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں ویس جیسے تو سنا جیسے آپ کو بتا جائے سنا کھانگی اگر ہم فیملی بیگراؤنڈ کی بات کر لیں تو ان کی مدر ہے جن کا نام ہے پرویندر کور اور ان کے فادر جن کا نام ہے سنتو سنگھ سکھ اور ان کا ایک بھائی بھی ہے جی ہاں جس کا نام ہے سہباد باسا اب وہیں بات کر لیں ہم سنا کی کار کلیکشن کی تو بھائی سیناج کی جو کار ہیں وہ ہے مرسیڈیز بینز سی کلاس جس کی قیمت ہے وہ ایتھالیس لاکھ اور دوسری کار بھی ہے ان کے بعد جو ہے آوڈی کیو تھری جو فورٹی ایٹھ لیک کی ہے اور تھرڈ کار ان کے سب سے ایکسپنسیف جو ہے رونج روور جی ہاں جو ہے ففٹی ایٹھ لیک کی جی آپ کو بتا دے اگر ہم بات کر لیں وہیں پر ان کی نیٹ ورث یا پرمتھ انکم کی تو سنا کافی طریقے سے کماتی ہیں پیسے جی ایسے کی آپ کو بتا دے پر منت ان کی انکم ہے پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے اور وہیں ہم ان کی نیٹ ورث کی بات کریں تو وہ ہے تین ملین ڈالر یعنی کی آپ لگاؤ گے تو تیس کروڑ کے لمسم ان کی کھل سمپتی بیٹھے گی اب ہم بات کر لیں کہ سنا کتنا چارج کرتی ہیں تو سنا پر سون کے لیے چارج کرتی ہے دو سے تین لاکھ روپے جی ہاں اور وہیں بھائی کئی ایوینٹ ہو یا سو ہو تو اس کے لیے کرتی ہیں آٹھ سے دس لاکھ روپے چارج لیکن کسی سو کے ان در اگر ایپیشوڑ کرانا ہے سنا سے تو بھائی آپ کو دینے ہوں گے ون لاکھ پر ایپیشوڑ کے حساب سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سنا فلم کے لیے کتنا چارج کرتی ہے سنا فلم کے لیے چارج کرتی ہیں ایک کروڑ روپے جی ہاں اور ساتھ میں کوئی پروڈکٹ وغیرہ کا ایڈورٹائزمنٹ کرانا ہو تو آپ کو دو سے تین لاکھ روپے دینے ہوں گے سنا یعنی کی سیناج کل کو تو آپ کو بتائیں آج کل تو سنا کافی زیادہ سرکیوں میں کیونکہ آحال فلال میں بادس کے ساتھ فلائی سانگ کیا اس کے بعد کافی ہی تیسو پیسوں میں آ چکی ہیں اور ساتھ میں دل جیت کے ساتھ کر رہی ہیں اب اور کام جی ہاں اب سنا جانے مانے سنگروں بڑے بڑے سنگروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور یہ سنا کی خوش نصیبی اور ایک طریقے کے لکہ کمالا اور ان کی کیوٹنس کا جن پہ ہم فیدہ یعنی کی فین بھی فیدہ ہو گئے تھے تو آپ جرور بتائیے سیناج کی اپنے فلم یا گانا سنا یا نہیں کمنٹ باکس کیجئے کس کس کو کیوٹ لگتی ہے س ایسی باتوں سے کہ آج بھی سنا ہے بگ بوس کے اندر تو یہی تا سنا کا لائف اسٹائل اور ان کی آس پاس کی جندگی تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو ویڈیو چھل گئے تو لائک سے سسکرائب جیدو کیجئے گا